بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت و فضیلت ایک بڑا وسیع عنوان ہے جس کے متعلق قرآن و حدیث میں بڑا موال اور بزرگان دین کے بے شمار اکوال موجود ہیں درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور دس خطائیں معاف کرے گا اور دس درجے بلند کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ستر رحمتیں اس پر نازل کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے لئے ایک کیرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک کیرات اوہت پہڑ کے برابر ہوتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام دس دس مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کو میری شفاق مل جائے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا ایک آدمی نے آ کر سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور کشادہ روی کے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھا لیا جب وہ شخص اپنا کام پورا کر کے اٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر روزانہ اس شخص کا عمل باشندگان زمین کے سارے اعمال کے برابر اٹھایا جاتا ہے میں نے عرض کی ایسا کیوں ہے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو یہ شخص مجھ پر دس بار درود پڑھتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا حضرت ابی بن قاب کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں کتنی بار پڑھا کروں فرمایا جتنی بار چاہو میں نے کہا ایک چوتھائی مقرر کر لوں فرمایا تم جتنا چاہو اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے عرض کیا کل ذکر کا آدھا حصہ درود کا بنا لو فرمایا تم جتنا چاہو کر لو لیکن اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے عرض کیا کہ دو تحیی فرمایا جتنا چاہو مگر زیادہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے ارس کیا کیا میں اپنی ساری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کر دوں تو فرمایا ایسی حالت میں تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی اور کام پورے کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ ساکت ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عامر ابن ربعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص مجھ پر درود جتنا پڑتا ہے فرشتے اتنی ہی اس پر رحمت نازل کرتے ہیں فعل کہتے ہیں کہ میرے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اپنا تمام وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں صرف کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بدنصیب ہے جانی نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت اس طرح بیان کی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور اس سے مجھ پر درود پڑھنا چھوٹ گیا اس سے جنت کا راستہ چھوٹ گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو قیامت کے دن ایسی مجلس ان کے لیے وعبال ہوگی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے